نظرین وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے دوسرے مل مکہ اور وہ سٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں اب بیٹھئے پلیس تو آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے بہت نام کم آیا اپنی محنت پر اپنے علم کے پر اپنے جو ان کا کانفیڈنس تھا اس کو بروے کار لاتے ہوئے انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں بہت نام کم آیا ایک بزنس ٹائکون ہے پروپرٹی کے ریل اسٹیٹ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی کیا کیا اچیویمنٹس ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب محمد اسمائل صاحب اسمائل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس طرح سر تینکیو آپ کیسے ہیں خیریت سے صاحب خوش آمدید کہ چھوٹی عمر میں اتنا نام کمالیاں کیسا لگتا ہے سر بہت اچھا لگتا ہے جی بہت مزا آتا ہے نام سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بڑا مزا آ رہا ہے محنت کا جب پھل ملتا ہے محنت کا جو صلاح ملتا ہے تو اس کی اپنی خوشی ہے ایسے ہی ایسے ہی تو سر ہمیں بتائیے کہ آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا کیا انسپریشنل وہ ایک مومنٹ تھا جس سے آپ کی زندگی بدل گئی جواب کرتا تھا سب 2017 میں ریزائن کیا سپتمبر 2017 میں کیوں ریزائن کیوں کیا سولہ سترہ ظاہر پر تنخواہ تھی وہی تو میں چاہ رہا ہوں وہ کیا ایک لمحہ تھا وہ لمحہ یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں ایسا کچھ کروں کہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا والے سب میرے ایک اچھے بیگراؤن سے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ میں سب بھائیوں کو اٹھاؤں اور سب کو ساتھ لے کے چلوں سو اگر میں جواب کرتا کہیں کرتا تو میں اکیلہ ہی ہوتا تو میں بزنس میں ہوں اور آج سارے بھائی میرے ساتھ ڈیریکٹرز ہیں اور دیر آلسو انجوائنگ لائف اور ایک پوری ٹیم ہے اور لوگوں کو ہم سے فائدہ ہو رہا ہے پھر ہم نے سترہ میں اٹھارہ میں کمپنی کا بنیاد رکھا دو سے تین سال میند کی اور اس ٹیم ریل سٹیٹ کے اندر ایزا صرف ایجنٹ نہیں کام کر رہے ایزا ریل سٹیٹ ڈیویلپرز کام کر رہے ہیں میں اپنے ہاؤزنگ پروجیکٹس بنا رہا ہوں کمرشل بیلڈنگز بنا رہا ہوں صرف اسلامباد میں یا اسلامباد کے بارے پاکستان کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے کلائنٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ ڈا گلوپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں گوادر میں پروجیکٹس کی ہے کراچی میں کی ہے لہور میں کی ہے ابھی مری کرنے جا رہے ہیں اسلامباد اور پنڈی میں تو بے انتہا پروجیکس کی ہیں اراؤنڈ تھرٹی پروجیکس سیسٹم ہم ایز آرثری سیلز پارٹنر ٹاپ سیلز پرفرمر کے دور پر کر چکے ہیں نا سر بلکل میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس رفتار سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اچھی بات بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو بہت ساری ریسورٹسز ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کی کافی جو ہے نا ان کا کافی فقدان ہوتا جا رہا ہے پانی ہے جو پینے کے لیے جو صاف پانی ہے اس کا بہت فقدان ہے ابھی آپ نے ذکر کیا مری کا تو مری میں میں نے دیکھا کہ اب اتنی زیادہ مہا پر کنسٹرکشن ہو گئی ہے کہ اب تو مہاں کا موسم بھی جو ہے نا وہ اتنا صحت ابزاہ نہیں رہا اور وہاں پر پانی کا بہت ایشو ہے تو اب جس طرح آپ یہ جو ریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ والے ہیں آپ جب کوئی سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سے پیشتر ان چیزوں کی فراہمی کو آپ یقیناً بناتے ہیں سر ایک نا پورا بورڈ ہے جس سے آپ کو پروول ملتی ہے وارٹر ان سنیٹیشن آٹھارٹی واسہ ہے انوائرمنٹ ہے آپ ایسے جگہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے جہاں پر درخت ہوں آپ ایسے جگہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے جہاں پر کوئی نیچرل بیوٹی خراب ہو رہی ہو سو میں انہوں سے ہی نہیں ملتا اس کے لیے سو ہم وہ زمین ڈھونتے ہیں وہ علاقہ ڈھونتے ہیں پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے لیے جو کہ موضوع جس سے کہ آبی حیات جنگلاتی حیات یا کسی قسم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو لیکن ظاہری بات ہے بہت احتیاط بھی کی جائے تب بھی بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں اچھا سر ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے اب آپ ماشاءاللہ ریال سٹیٹ کے بزنس میں ہیں اور عموما جب آپ سوسائٹیز ڈیولپ کرتے ہیں تو زیادہ تر عمراء ہی اس میں آگے آتے ہیں اور انہوں نے وہی اکثر بوکنگ بغیرہ اپنے پراؤڈز کی یا جو گھروں کی کرتے ہیں کوئی جیسے اب آپ نوکری پیشہ تھے نوکری پیشہ حضرات کے لیے کوئی ایسا کوئی پلان ہے آپ کے لیے کچھ غریب لوگوں کے لیے کہ اگر ان کی دسترس سے وہ باہر بھی ہو لیکن ایسا ج کوئی آپ کی طرف سے ریلیف ہے دیکھیں جی ایک تو جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویجن ہے تو پروائیڈ دہ ہاؤزنگ فیسیلیٹی ٹو آل اس میں بینک لونز بھی اب مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ تو اپنا کام کری رہی ہے لیکن ہاؤزنگ پروجیکٹس ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت لیمیٹڈ اور لانگ ٹرم پلانز کی اوپر پلوٹس دے رہے ہیں نمبرز بھی آپ کو مل جائیں گے ہمارے کے ٹو ٹو ٹیلی ویجن سے تو کینڈی ذرا اس میں تھوڑا سا بریف کر دیجئے میرا خیال ہے کہ غریب لوگوں کا کچھ فائدہ ہو جائے گا اس میں سر اس طرح ہے کہ اب پنڈی اسلامباد میں اڈیالا روڈ چکری روڈ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے ہم جو بڑے ہاؤزنگ پروجیکٹس ملا رہے ہیں میں پروجیکٹ کے نام نہیں لیتا یہ ذرا مسائل پیدا ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پر لیکن یہ کہ اس میں ہم سات ہزار رپیہ کسٹ دس ہزار رپیہ کسٹ اب تین مرلا ہم سات ہزار رپیہ کسٹ پر دے رہے ہیں دس مرلا ہم پندرہ ہزار رپیہ کسٹ سے لے کر ڈھائی لاکھ رپیہ کسٹ تک ہم دے رہے ہیں تو اگر ایک بندے کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بھی انویسٹ کر سکتا ہے کم پیسے والا بھی انویسٹ کر سکتا ہے اور اس کو ہم نے ویسے تو دو سال کا پلان کو ہم چار سے پان سال پہ لے گئے کہ اس کو بہت سستے اس کی اوپر جا کے پلوٹ ملیں نو داؤٹ کہ ہماری انکم بہت ٹائم بات جا کے مچور ہوگی تو ہم نے بڑے پروجیکٹ میں ہم بہت پیسہ کماتے ہیں اس کے ساتھ ہم چھوٹا اس طرح ضرور کر دیتے ہیں کہ کم پیسہ بھی چلیں خیر ہے آر کاؤس ٹو کاؤس یہ چیز نکل دائیں تو یہ فیسیلیٹی کرتے ہیں یہ بڑی ضرورت یہ بہت اچھی بات ہے اور یقیناً یہ جو کار خیر آپ سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کاجر دے گا اور یقیناً میرا خیال ہے کہ اب ہر ایک شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور اس کی اپنے چھت ہو جہاں پر وہ رہ سکے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کے پلان میں اچھا چکے پلان ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بریک پر جانے سے پہلے مہر سے یہ ریکوست کریں گے اسماعیل صاحب چودہ کس کے حالے سے آپ نے بھی ماشااللہ جھنڈا لگایا ہے تو ہم ان سے ریکوست کریں گے کہ ہمیں کوئی خوبصورت ساملی نگمہ سنائیں اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے لیکن بریک پر جانے سے پہلے سامراہ I'll have to say thank you to you it was really an honor to have you اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیاب کرے آمین thank you thank you so much any masses to the people so that's your camera alright I can do at the end we will be going on break and then if you have a message then you give it I would like to I mean tell to all the citizens of Pakistan کہ whatever I mean آپ کر سکتے ہیں for the welfare and the development of Pakistan تو in terms of agar آپ دیکھیں 14 اگست many people they are going out اور وہ they are doing such kind of things کے وہ ایک ایکسیڈن کا بائس بناتا ہے so in order to that کچھ ایسا کرے کہ وہ ہمارے کنٹری کے لیے مطلب اچھا ثابت ہو کوئی ایسی چیز کو پروموٹ کرے اور درخت ہوگا ہے I mean پرام مینیسٹر ساو کا اجندہ and they should do something productive rather than going ایک ایسی کہ وہ انسیڈن سے ہم بچے اور ایک ہلی طریقے سے ہم اپنا چودہ آگست میں آئیں thank you so much جی مہر اے وطن پیارے بیارے اے وطن پیارے بیارے اے میرا فیوریٹ میں بھی کاؤں گا آپ کے ساتھ ٹھیک اے وطن پیارے بیارے بیارے وطن اے وطن پاک وطن اے میرا فیوریٹ موسیقی 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 جی تو محمد اسمائل صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر کیا کوئی عام انسان بھی اتنی جلدی ترقی کر سکتا ہے جتنی ترقی آپ نے کی ہے ارباز بھی ترقی عام انسان ہی کرتا ہے اور ترقی ہمیشہ غریب بندہ ہی کرتا ہے امیر بننے کو ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیا بات ہے کسی نے کسی کامیاب انسان سے پوچھا نا کہ تمہاری کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا ہے اس نے کہا ہے میری زندگی کی ناکامی ہے ایسے یہ سو ناکام انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے آپ متوسط لوگوں کو بزنسمن دیکھیں گے ہاں چاہے جس مرجی فیلڈ میں دیکھ لیں آپ آئی فون کو دیکھ لیں آپ پاکستان میں ملک ریاض حسین کو دیکھ لیں آپ امران خان کو دیکھ لیں آپ کسی بھی بندے کو دیکھ لیں ترے امران خان صاحب تو غریب نہیں تھے بطلب کہ متوسط زیرو سے جو لوگ شروع ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہے کہ انہوں نے بنایا اپنے آپ کو ایک محنت کر کے آتا ہے آپ بلینئر کا بیٹا کبھی بلینئر نہیں ہوگا آپ کو سپائی کا آپ کو لو لیول کام کرنے والا بندے کا بیٹا آپ کو بڑا نظر آئے گا سو حبیشہ محنت چھوٹا بندہ ہی زیادہ کر سکتا ہے ایس کمپیٹر یہ ایک سوچ ہے کہ جی امیری کاروبار کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے غریب بھی کاروبار کر سکتا ہے میرا خیال ہے سر اسی سلسلے میں ایک کال ہے بات کرتے ہیں ان سے ہلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ڈروپ ہوگی کال جی سر سوری آپ کو قطع کلامی یہی ہے کہ آپ جو ہر بندہ کاروبار کر سکتے ہیں اور ہر لیول پر کر سکتے ہیں اور کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے سر اور مطلب انسان زمین خریدنے جا رہا ہے کسی نے کیا اچھی بات کی ہے کہ یہ زمین خرید لو کیونکہ ہر چیز کی فیکٹری ہے زمین کی کوئی فیکٹری نہیں ہے کپڑے نئے بنتے جاتے ہیں فرنیچر نیا بنتا جائے گا ہر چیز نہیں بنتی جائے گی زمین جتنی اللہ نے پیدا کر دی ہے اتنی ہے اور انسان اس کو خریدتا جا رہا ہے زمین سر جو ہے نا ہر چیز کا ایک نیمو بدل آ رہا ہے زمین کا نہیں آ رہا زمین جتنی ختم ہوتی جا رہی وہ ختم ہوتی جا رہی آپ شہروں کو دیکھنے شہر پہ شہر باہر سے باہر آپ کسی کھیتوں میں بھی جا گئے آپ گاؤں میں جا گئے زمین دلے لیں آج وہ لوگ بھی فائدہ بھی بالکل صحیح بات ہے سر اور زیادہ تر آپ لوگ کا جو ایک پرائیورٹی کیا ہوتی ہے جب آپ کسی سائٹی کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کو زمین پر زیادہ پھیلاتے ہیں یا اب آف سٹرکچر جاتے ہیں اپارٹمنٹ سسٹم میں دیکھیں جی پاکستان میں پھیلاؤ کی اوپر زیادہ لوگ وہ رکھتے ہیں لوگ پلوٹس میں زیادہ انٹرسٹن ہے ایس کمپیرٹو ہائی ریز بیڈی اب کراچی میں جو پروجیکس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہائی ریز چلتے ہیں سر میں نے تو اسلامباد میں جتنے دیکھ لی ہیں میں لگتا ہے کہ کراچی بہت پیچھے رہ گیا ہے اب اسلامباد میں اگر سنٹر اسلامباد کی بات کریں تو ہائی ریز کے اوپر فوکسٹ ہے آؤٹ پلوٹس ہیں اب آپ اس طرف جائیں سی ڈی ای زون فور وہاں پہ آپ کو پلوٹنگ نظر آئے گی اس طرح چکری روڈ اڈیالہ روڈ جائیں گے پلوٹنگ نظر آئے گی شہر کے اندر بیریہ ٹاؤن ہے یا کوئی بھی سی ڈی ای کا زون ہے یا دی اچ اے اس میں آپ کو بلڈنگ کے نظر آئیں پھر ایک فارم ہاؤسز کا سارے ایک ٹرینڈ چلا ہے حمومن لوگ جو ہیں وہ فارم ہاؤسز بغیرہ بہت زیادہ ڈیویلپ کر رہے ہیں رائٹ نو جو ہر بندہ جو ایک اچھا گھر لے چکا ہے اب یہ مارکٹ کے اندر ایک ٹرینڈ ہے اور لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا نیچرل لائف میں جانا جاتے ہیں سو وہ فارم ہاؤسز کی طرف جاتے ہیں اب جس طرح ہم نے گیا گیا ہم نے یہ ہائی ریز بیلڈنگز بھی کی سوسائٹیز بھی کی اب میں سات سو آٹ سو کنال کی اوپر فارم ہاؤسز کے پروجیکٹ کر رہا ہوں تقریباً چار سو فارم ہاؤسز ہم اس پر کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں سمجھ لیں کہ کافی سوڑ بھی ہو چکا ہے سو یہ اب اس کی بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے فارم ہاؤسز کی بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے لیکن وہ شہر سے تھوڑا سا آؤٹ ہوں تو زیادہ اچھا اور اب تو سر وہ کونسپ بھی ختم ہو گیا کہ ہم جب شروع میں جب ہم کبھی لاہور سے شہر اپنے گاؤں آتے تھے جی ٹی روڈ سے تو پہلے شہر آتا تھا اور پھر ایک گنجان سا علاقہ شروع ہو جاتا تھا پھر شہر آتا تھا پھر گنجان سا علاقہ اب تو میرا خیال ہے کہ شہر ہی شہر ہے اب آپ جی ٹی روڈ پہ لکھ لیں تو ٹیکسلا شروع ہو جاتا ہے ٹیکسلا کے بعد تھوڑا سا آکے جائیں تو دوسرا شہر اور پشاور تک آپ کو جی ٹی روڈ حالی نظر نہیں آئے گا عبادی ہیں اور ہاؤزنگ پروجیکٹس یہ ایک نیڈ ہے جس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ ہم نیڈ نہیں پوری کر سکتے بہت زیادہ پاکستان میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہے ہاؤزنگ پروجیکٹس کی پلاٹو کی ہر بندہ لینا چاہتا ہے اس ڈیمانڈ کو مکمل کرنے کے لیے بہت بڑی تگو دو گورمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ چاہیے بہت زیادہ وہ کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پورا کریں اچھا سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اوورسیز سے بھی کافی لوگوں نے انویسمنٹس کی ہے میری جو کمپنی ہے یا ہم ایسوسییٹیڈ جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں زیادہ در لوگ باہر سے ہمارے سیت انویسمنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہم نے آن لائن سرویسز میری جو یونیکنس ہے ریل سٹیٹ بزنس میں ایسے تو بزنس بہت ساتھ ہم اتنا جلی کیوں ترقی کی کہ ہم نے آن لائن سرویسز دی اوورسیز کو دور سٹیپ کی اوپر پلوٹ مل جاتا ہے اس کو یہاں نہیں آنا پڑتا اس ویسے اوورسیز ڈرتا ہے فراوڈ سے ہم نے یوٹیوب چینل جو بنایا پاکستان کے سٹم سب سے بڑی لیول پہ ہمارا چینل چل رہا ہے ویریفائیڈ بھی ہوگی اب یوٹیوب سے اس کے تھروں ہم نے ان کو فراوڈ سے بچایا تو اب زیادہ در لوگ اوورسیز انویسمنٹس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور آثنتک پروجیکٹس میں کر رہے ہیں بہت ما شا اللہ اچھا ایک ایک ریسوانس آ رہا ہے سارا وقت بس اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں اپنے بارے میں زندگی کو تھوڑا انجوائے کرنے کے لیے کوئی الٹا چکر جب لینا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ایک تو زندگی کے چکر ہے جو آپ کو گھما دیتا ہے سر ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو الٹے چکر ہوتے ہیں رائٹ نو تو ہم زندگی کے چکر میں ہی پھیر رہے ہیں اب وہ چکر ہمارے اوپر باری ہے ہم اس میں کمزور ہیں زرہ تائم بزنس کو دینا پڑتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب تین چار سال ہوئے ہیں وہ آپ کے اسٹیبلیشٹ ہو ہو تو اس کو تھوڑا ساپ it's like a baby you have to take care زرہ تائم میرا دن میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں کمپلینز لینے میں فیڈبیکس جو ہمارے بکھیلہ ہی سارا کچھ منیج کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ سیبلنگز میں میں بھائی یا بیٹا وغیرہ بھائی ہیں بھائی منیجنگ دیریکٹرز ہیں ریجنل دیریکٹرز بھی میرے بھائی ہیں میڈیا دیریکٹر بھی میرے بھائی ہیں اور اس طرح جو ہماری پوری ٹیم سپورٹ کاری ہے بہت ٹیم سپورٹ کاری ہے لیکن پھر بھی ایزا چیئرمن یا ایزا چیف اگزیکٹیف آف گروپ ایک سب سے زیادہ ذمہ داری میرے پر ہوتی ہے چلیں سر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبیانے میں اور مزید حمد دے اور ایک کالہ نہیں ہی ہم ان سے بات کرتے ہیں علو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سر اپنا نام بتائیے کہاں سے کال کر رہے ہیں جی شویب اختر بات کر رہا ہوں شویب اختر صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کرباز بھائی آپ سنائے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل فٹ ہوں آپ بتائیے چودہ گست آ رہی ہے کیا تیاریاں ہیں تیاریاں تو الحمدللہ بڑی شاندار ہیں بڑی فٹ ہیں پروج پر ہیں پیک پر ہیں پہلے سے زیادہ مستند ڈیٹرمنڈ اور کچھ ارادے کی ہیں کہ اس سال یہ کریں گے اور اب اس مرتبہ یہ کریں گے ملک کے لیے کچھ کچھ نیا کچھ اچھا جی جی ملک کے لیے کریں گے نا کیوں ہی نہیں کریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے یہ ملک ہمیں ملے ہے بڑی جتوجیت اور بڑی انتھاک محنت سے علماء اکرام اور پیرانے ازام کی قابشوں سے علیہ السلام کی نعلانے پاک کے صدقہ نہیں الحمدللہ کیا بات ہے ہی زبردست آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں ایڈیوکیشن میں ہوتا ہوں فیڈرل ڈیریکٹیٹ آف ایڈیوکیشن اچھا ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا تو ایک بڑا اہم ڈپارٹمنٹ ہے جی جی کیوں نہیں بہت زبردست تو اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے میں بزنس ریال اسٹیٹ کا ان کا بزنس ہے اور اب انہوں نے کچھ پلان دیئے تھے تو آپ کے ہاں کوئی رادے انویسمنٹ وغیرہ کرنے کے انویسمنٹ کے تو پروجیکٹ ہوئے رہا تو ہے نہیں نہیں وہ کم پیسوں میں ہے وہ زیادہ نہیں ہے ابھی انہوں نے کہا ہے بڑے احسان مراحل ہیں اس کے سات ہزار روپے بھی قسط ہے میرا خیال ہے ایسے ہی ہے اچھا تو اس کا کیا کرائٹیریہ کیا ہے اس کا مثلا فر ایکزمپل کتنے منت کے لیے یا کیا انویسمنٹ کتنی ہوگی اور اس کا پرافٹ ہوئے رہا یا کتنا مدد کتنی ہوگی سر بتا دیں تھوڑا سا سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لانگ ٹم کر رہے ہیں شوٹ ٹم کر رہے ہیں اس میں دو قسم کی ایک صرف انویسمنٹ کیلئے الگ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کی پراپرٹیز الگ ہیں آپ کہتے ہیں میں گھر بنانا چاہتا ہوں اس کی پراپرٹیز الگ ہیں آپ کا کیمرہ سر ادھر so different جو ہمارے ہاؤزنگ پروجیکٹس ہیں اس میں آپ انویسمنٹس کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہم different projects associated ہیں جو بھی مرضی budget ہو اس budgets کے اندر انویسمنٹس ہیں آپ جا کے project visit کریں آپ اس کی authenticity دیکھیں آپ اس کی legality جا کے دیکھیں پھر اس میں انویسمنٹ کریں ویسے کہیں پر بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں location وغیرہ ضرور visit کریں اس کی legal چیزوں کے بارے میں دیکھیں انشاءاللہ جو پھر آپ انویسمنٹ کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا تینکیو جی بہت شکریہ کال کرنے کا تینکیو جی سر ہم ہر ساتھ چلیں کوئی واقعہ شیئر کریں نا کوئی چودہ گز کا سر جی چودہ گز میں ہم اس دفعہ یہ کر رہے ہیں کہ ویسے ہم جھنڈے لگاتے تھے اس دفعہ ہم چار سے پانچ ہزار پودے different housing projects میں لگا رہے ہیں یہ وہ ہے جو ہم لگا رہے ہیں اور جو ہمارے سے associated projects ہیں وہ تقریباً ساٹھ ہزار پودے لگا رہے ہیں 60,000 پودے clean and green پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویشن ہے اور اس طرح جتنے associated projects ہیں اس میں ہم ہر project کو ایک ایک ازار پودے اس میں لگائیں گے یہ اس دفعہ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ چیز گرین ری کی طرف جائے اور واقعی جو ان کا cause ہے اس میں ہم تھوڑا سا ان کو support کرنے کی کوشش ہے نہیں بہت اچھی بات ہے نہیں میں ویسی کہہ رہا تھا کہ جیسے بچپن کی جو یومیں ازادیوں ہوتی تھی بچپن کی جی بڑا مزہ آتا تھا والے سب گاڑی میں لے کے جاتے تھے ہم چوری چوری موٹر سائکل نکال کے مری روڈ پہ جاتے تھے لوگ ویلنگ ہوتھاتے تھے سلائن سر نکال کے نہیں سلائن سر ہم نہیں نکال کے سر نہ کریں بتا دیں نہیں والے سب بہت سخت تھے تو انہوں نے اس چیز کی طرف بلکل جائے نا وہ آپ کو پتا ہے وہ میٹر بھی نوٹ کرتے تھے موٹر سائکل کے ہم پیچھے تاہر نکال دیتے تھے آپس آگے پھر تاہر ڈال دی تو یہ چیزیں ہوتی تھی جہاں سے پیٹرول نکال تھا وہاں بھی اندھوں نے ایک لاک لگایا ہے موسیقی تیرا ہے ایک زیادہ اپنی جان سے دارا تیرے دن سے شاد ہماری تجھ سے دارا ہمارا جب تک ہے دنیا ماں کی ہم دیکھیں آزار ہم دیکھیں آزار تجھے تجھے ہم دیکھیں آزار سوہنی دردی سوہنی دردی اللہ رہی ہم دیکھیں آزار موسیقی موسیقا کیا بات یہ بھی وہ ملی نغمہ ہے سر ان کے ساتھ ہم جوانوں ہیں ایسے ہی ہے بڑے ہوں ہیں ان کے ساتھ کیا بات ہے زبردستہ یہ تو ناظرین محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی ہم نے ان سے اور بہت ساری باتیں کرنی ہے تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے ارباز او ملمانا ناظرین محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں اور اللہ تعالی نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ ریال سٹیٹ کا جو پروفیشن ہے اور ان فیکٹ ایک جو پروپٹی کے حوالے سے بہت سارے تھوڑے سے امبگویٹیز بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ اکثر آپ خریدتے ہیں ایک پلوٹ اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک ہی پلوٹ کے چار چار مالے کان نکلاتے ہیں تو اس حوالے سے کیونکہ جو بڑے غریب ہو لوگ اور بڑا اپنا کچھ وہ بیج بوجھ کے جو اندرسمنٹ کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ کی کیا حکمت حملی ہے دیکھیں جی یہ بلکل حقیقت ہے پاکستان کے اندر پروپٹی کے اندر فراڈ بہت زیادہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ ان کو پکڑنا بھی مشکل ہے اور تو اس کے لیے ہم نے جو اپنا رولیت آگیا ہے کہ ہم نے جو پروپٹی نامہ یوٹیوب چینل اس ٹیم پاکستان میں ہم چلا رہے ہیں اس کے طرح ہم نے لوگوں کو اگاہییں دیں اور بہت ساری ویڈیوز بنا کے دوزہ سولہ سے سترہ اٹھالہ سے ریگولر بنا رہے ہیں کہ آپ فراڈ سے بچ کیسے سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو سٹیپ بتا سکتے ہیں ان کو پریکوشنری میئرز بتا سکتے ہیں کہ آپ لوکیشنز کو ویزٹ کریں آپ ریجیسٹی لیں آپ پوزیشن والے پلوٹس میں انویسمنٹس کریں آپ گورنمنٹ سے بھی ان کا پوچھیں صرف این او سی ہونا بھی کافی نہیں ہے اس کے علاوہ اور زمین کی تحقیقات کریں اور مالکان کے پاس زمین موجود ہے ڈیلیوری پروجیک والے کا بیک گراؤن ریل سٹیٹ جس سے لے رہے ہیں اس کا تو بیک گراؤن دیکھیں سوسائٹی والے کا بیک گراؤن دیکھیں اگر اس نے پہلے کو اچھے کام کی ہیں ابھی بھی اچھے کام کرے گا یہ تو تین چیزیں ہیں جس کے تھوڑھ لوگ اس چیز سے بات سکتے ہیں اور سر یہ بتائیے کہ اب تک تقریباً کتنے پلوٹس سیل کر چکے ہیں سر تقریباً پندرہ بیس کو سے ہم زیادہ پندرہ بیس یہ اگر زیادہ بتائیں گے ویسے بھی مجھے نوٹسز بہت آتے ہیں ایف بی آر والے مجھے بہت پیار کرتے ہیں یہ نوٹسز اور زیادہ ہو جائیں گے سر یہ بھائی ہے کہ پندرہ بیس کو ہم اسٹم الحمدللہ کروس کر چکے ہیں اور الحمدللہ اس فگر کو مینٹین بھی کیا ہوا ہے ان کے مسائل اور اللہ کے فضل سے کافی اچھے ڈیلیوری گئی ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب ہر چیز کا ایک ادارہ ایک ایک ایڈوکیشن سینٹر ہے کیا ریال سٹیٹ سیکھنے کے لیے بھی کوئی ادارہ ہے پاکستان کے اندر ریال سٹیٹ کو سیکھنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے اور پھر بھی ماشاءاللہ ہر بندہ ریال سٹیٹ میں اور ہر بندہ ریال سٹیٹ میں اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ویسے یہ بھی ہے کہ جس بنے کا کوئی کام نہیں اس کا ریال سٹیٹ کام ہوتا ہے سو اسی وجہ سے اس سے تو بیس بزنس ہی کوئی نہیں ہے اس سے بیس بزنس دیکھیں آپ نے ایک جگہ لی اس کو چھوڑ دیں آپ اپنے اور کام کرتے ہیں آپ اس سے برادر دین کہ آپ کئی اور انویسمنٹ کریں کوئی فیکٹری لگائیں اس کو خود دیکھیں گے اس کو آپ ورکرز لیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے کہ بس لے کے رکھ چھوڑیں چھے مینے بعد سال بعد وہ ڈبل ہو جاتا ہے اس طرح آپ کا پیسہ اس پہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہے اگر آپ بزنس اس کو لے کے چلتے ہیں پھر یہ مشکل کام ہی کیونکہ اس کی پریکٹیسز نہیں ہیں پاکستان میں آپ سیکھ نہیں سکتے آپ کس چیز کو کوپی کریں گے اگر آپ جس طرح ہم ایسا ارگنیزیشن لے کے چل رہے ہیں ایسا سسٹم ایسا گروپ آف کمپنیز لے کے چلتے ہیں پھر ذرا اس کو مشکل ہے لے کے چلنا اچھا سر اگر ایسا کبھی ہوا ہو کہ آپ کی جو آپ نے زمین خریدی اور سوسائٹی اس میں آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آلڑی کوئی مطلب رہ رہے ہیں یا آپ کی سوسائٹی میں سے اگر گورنمنٹ کوئی روڈ گزارنا چاہے تو پھر اس کے پھر آپ کی کیا ان کے ساتھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں دیکھیں جی لوگ رہ رہے ہونا یہ تو تھوڑی چی وہ مسلے والی بات ہے گورنمنٹ تو جب روڈ بنا دی تو وہ تو بنا لیتی ہے لیکن جب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں دو طریقے سے ان کو ہٹایا جاتے ہیں سیٹلمنٹس کی جاتے ہیں اور ان کو موں مانگے دم پیسے دیے جاتے ہیں ادر وائز پھر سوسائٹی ہیں اور بہت سار ان کے پاس راستے ہیں کہ اپنی زمین کو کیسے کیلئر کروائیں ان کو الٹرنیٹ جگہ وغیرہ دے دیتی ہیں لیکن پاکستان میں دونوں کام چلتے ہیں زمینوں کو حاصل کرنے کیلئے اور بہت سارے فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ سسٹم چلانا پڑتا ہے زمین خریدنا یا چھوٹی زمین تو آپ دو تین کنال لے سکتے ہیں لیکن جب آپ سو کنال سے زیادہ ایکوزیشن کرتے ہیں سو پھر بہت مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری زمین جو ہے وہ انریجسٹرڈ ہے شاملات جس کو کہتے ہیں اور مسائل والی زمینیں ہیں سو وہ ڈسپیوٹیڈ زمینیں بھی اس میں آ جاتے ہیں سو یہ بالکل صحیح بات کیا آپ نے سر الحمدللہ جی کالر ہیں ہمارے ساتھ جی کال بات کرتے ہیں حلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم مربان صاحب کیا سکتے ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کریں جی میں ملک کرپان بات کروں شاہر صاحب بیسکلی عزو کے برمینم سے کال دے جی کیا کہنا چاہیں گے سر سر بیسکلی انگرہ سوال اسماعیل صاحب سے ہے دوبارہ پتائیں گے جی اسماعیل صاحب سے میرا سوال ہے کہ ابھی بیریہ ٹون میں کچھ آپ سے آ رہے کمیشل اسماعیل صاحب سے ہے سوال سوال ریپیٹ کریں جی سر بیریہ ٹون جو اسلام آبادیش میں آپ کوئی کمیشل ابھی آ رہے کمیشل بہت سارے پوجیکٹس رائیٹ نو ہم پلان کر رہے ہیں بلکل وی آر پلاننگ مینی کمیشلز آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کی اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں ہمیں فالو کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں ابھی رائٹ نو بہت سارے پوجیکٹس پلان ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیٹیل وغیرہ بتاؤں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا سو وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی یوٹیوب کی اوپر فیس بک پلیٹ فارم کی اوپر جا کے جو پروجیکٹس ہیں لیکل پروجیکٹس جو چل رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بلکل سار آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو اسی کی اوپر ہماری اپڈیٹس آ رہی ہیں جو رائٹ نو بیریٹ آن یا کہیں بھی پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں سو سٹے ٹیونڈ انشاءاللہ بہت جلد اس کو لانچ کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب کو آپ الڑی ہمارے سبسکرائبرز ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو خود نوٹیفیکیشن آ جائیں گے بہت شکریہ جی کال کرنے کا اچھے سار اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ کسی بھی سوسائٹی کی جب پلاننگ کرتے ہیں تو عموماً ظاہر ہے ایک بزنس انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو گھر بنائیں اور ان کو سیل کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ آپ جیسے عموماً پارکز تو ہوتے ہی ہیں کہ اگر سو گھر ہیں یا پچاس گھر ہیں ان کا ایک مجموعی طور پر ایک پارٹ ڈیولپ کر دیا ایک مسجد دے دی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سو گھروں کو آپ ایک پارک دیتے ہیں اگر وہی سو گھروں کو آپ پانچ پارک دے دیں یعنی بیس بیس گھروں کے سامنے ایک چھوٹا چھوٹا پارک دے دیں تو زمین بھی تھوڑی کچھی رہے گی پانی کا جو سسٹم ہے وہ بھی زیرے زمین جائے گا بجائے سے کہ آپ ہر چیز کو اتنا میٹل کر دیں اور پکا کر دیں تو بلکل سر ایسا ہو سکتا ہے ابھی رائٹ نو جو ہم پراجیکس کرتے ہیں اصل میں آپ اس کی کوسٹ پلوٹ کی کوسٹ بڑھے گی یہ یاد رکھیں کہ جو روڈز ہوتی ہیں سو سائٹی میں جو پارکس ہیں جو نالے ہیں ہر چیز اس تمام چیزوں کی کوسٹ پلوٹ ہی بیئر کرتا ہے in the terms of development charges کیونکہ یہ ساری ویسٹیجز جو ہے اس پلوٹ کی کوسٹ میں شامل ہوتی ہیں ہم اگر دو پارکس بنائیں گے تو اس کے پلوٹ کرے دبل ہو جائے گا کیونکہ وہ پارک بھی تو ہم نے پیسو کا لینا ہے اس کو وہ بھی ہماری ویسٹیج ہے اگر میں وہاں پلوٹ کرتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے بچتے ہیں اگر نہیں کرتا تو وہ بھی پلوٹ میں ہی جاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کچھ پوجیکس میں گولف کورسز بنانے جا رہے ہیں اگزیکٹیو ٹائپ بلوکس اور وی بی قسم کی لوکیشنز کی اوپر وہاں ہر گھر کو ہم پارک کی فیسلیٹی دیتے ہیں اور سامنے گولف کورس یعنی کہ وہ شوٹ مار سکتے ہیں ہم نے گھر سے بھی گولف کی پھر وہ لگجریوس میں آتا ہے اگر ایک جگہ ایک بلوڈ ایک کروڑ کا تو وہاں تین کروڑ کا ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی کوسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اجھے سر اسیچ کوئی پلاننگ نہیں ہے جیسے ہم لوگ آئے دن سوسائٹیز ڈیویلپ کر رہے ہیں کنسٹرکشنز کر رہے ہیں جیسے امریکہ میں مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ وہاں پر جو یونیورسل سٹوڈیوز ہیں سر وہ ایک پورا ایک سٹوڈیو ہے جو کہ جنگلوں پر اور پہاڑوں پر مجتمل ہیں اور پتہ نہیں کتنا رکبہ ہے وہ صرف ایک امیوزمنٹ پارک ہے وہاں پر رائیڈز ہیں وہاں پر جھولے ہیں ہوتیلز ہیں اور مطلب ایک بزنس ہی آتا ہے ایک ریوینی آتا ہے لیکن انہوں نے کوئی پلوٹنگ نہیں کی انہوں نے لوگوں کے لیے تھوڑا سیک ایک ایک سکرشن ڈیویلپ کی ہے میں سر بیر کو بتا رہا ہوں ابھی رائیڈ نو جس پراجیکت ہم آتھرائی سیلز پارٹنر کیپیٹل سمارٹ سٹی یہ تین تیس پرسنٹ کی اوپر ہم اس میں گرین پارک بنا رہے ہیں اس میں جنگلز بنا رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں آپ کھرے ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں وہ بیسکلی ایک بیلٹ ٹوریسٹ سٹی ہوگا اور اس میں جو گاؤں ٹائپ جگہ ہم نے اس کو لے کے وہاں پر لیکس بنیں گی وہاں پر لوگ آئیں گے اور یہ بلکل ساری چیزیں جنگل وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم کوپی کر رہے ہیں باہر سے بہت ساری آئیڈیا اس میں کر رہے ہیں اس طرح پارک بیوی سٹی آپ نے نام سنا گیا وہاں ساڑھے سات سو اکڑ کا بوٹینیکل گارڈن اس کے ساتھ آ رہا ہے اس طرح ہر پروجیکٹ کے اندر بیس سے پچیس پرسنٹ گرین ایڈیا کے اوپر یہی چیزیں آ رہی ہیں زوز آ رہے ہیں ووٹر ٹیم پارکس آ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسٹرکشنز ہیں کہ آپ ایسا کریں نہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ پروجیکٹ کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے وہاں کی ایٹماسفیر کو بہتر رکھنے کے لیے اور اس پروجیکٹ کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے چلیں جی ماشاءاللہ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں حالو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حبوالیکم سلام ورحمت اللہ کیا علیہ ٹیک ٹاک جی میں بالکل ٹھیک ہوں اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کریں جی محمد عاصم بات کر رہا ہوں پشاوہ سے جی عاصف صاحب کیا علیہ سر ٹیک ٹاک اسمہید باری اسمہید باری اسمہید باری اسمہید باری جی فرمائیے اسلام علیکم سر علیکم سلام کیا علیہ سر ٹیک ٹیک ٹاکھیریہ تھے دیر خال الحمدللہ سر آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں دوہزار انیس سے آپ کو فولہ کرتا ہوں یار ہم تو سمجھتے تھے فین ہمارے ہوتے ان کے بھی فین ہیں باہ جی باہ کیا بات ہے کیوں نہیں سر بہت شکریہ سر خوش رہے ہیں آپ لوگ کے لئے پشتوں میں بھی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں جی بلکل سر پشاور میں آج آپ کی آفیس میں ملاقات ہوئی ہے بھلال بھائی سے سر کل انشاءاللہ چیک کر لگائیں گے کل پس پر بہت شکریہ سر بہت شکریہ خوش رہے ہیں بہت شکریہ جی تینکیو دیکھ لیں سر ہم تو کہتے تھے صرف ہمارے پر سر ریال سٹیٹ میں لوگ کام کرتے ہیں اور یہ سے ایک بڑا بدنام ہے لیکن میں واحد الحمدللہ ریال سٹیٹ کنسٹرٹنٹ ہوں جس کو پوری دنیا سے لوگ اپنے خرچے پہ بلاتے ہیں میں ہر تین مہینے بعد باہر جاتا ہوں اور بلکل فری آف کاؤس جاتا ہوں میں جاتا ہوں ایرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہوں تو پرادو کھڑی ہوتی ہے فائی سٹار ہوتیلز میں اور جتنے دن وہاں رہتا ہوں سر ایک ربیا کو لگانے نہیں دیتا اور پوری دنیا سے انویٹیشنز اور اس میں چھائے شنگن ہے یوکے ہے یو اس ہے ہر جگہ سے فری آف کاؤس انویسٹریشن پیپل فالو اس ہم نے ان کا پیسہ اثر لگایا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ایوٹیلائز کر رہا ہے اور سر یہ بھی ایرپورٹ سے یاد آئے کہ آپ کو فلائنگ کلب بھی جوائن کر رہے ہیں اور فلائنگ خود بھی سیکھ رہے ہیں ذرا بتائیے سر وہ ایک اعتفاق ہوا کہ چھوٹا سا جہاز خریدنے کا ارادہ بن رہا تھا تو یہ سوچا کہ جہاز چھوٹا سا سر جہاز ماشاءاللہ جہاز ہوتا ہے تو وہ یہ سوچا کہ اگر جہاز لے لے اور اڑھائے کوئی اور فیدہ کیا تم نے کہا میں گاڑی بھی خود چلا تو میں کہا جہاز بھی خود چلا اس کیلئے میں نے زیڈ فور فلائنگ کلب بہری جہاز خریدیں گے تو وہ بھی سیکھیں گے سر خود سیکھیں گے اب سر لاہور میں فلائنگ کلب جوائنگ کیا ہے ہر دو ہفتے بعد جاتا ہوں تین چار دن وہاں بزنس بھی کر لیتا ہوں دیاری بھی مار لیتا ہوں ساتھ ایک اینٹہ جہاز بڑا لیتا ہوں سو انشاءاللہ دو تین مہینے میں لیسنس آجیں سر مجھے اپنی ذرا وہ لے لیں نا شاگردی میں سر بلکل سر آپ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بھی انشاءاللہ اس میں سہر کروائیں گے نہیں ماشاءاللہ سر بڑی اچھی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے سر ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالی نے اتنی چھوٹی امور میں اتنا کچھ دیا آپ کو اور اور ڈیفنیٹلی آپ ڈیزر بھی کرتے ہیں سر اس میں محنت ہے آپ کی آپ کی اس میں پلاننگ ہے ڈیٹرمنیشن ہے تو کیا دیکھتے ہیں سر آج سے دس سال بعد محمد اسمائیل صاحب اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں سر سر انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور دس سال بعد سر کافی ساری چیزیں ہوں گی جو اچھیب ہو چکی ہوں گی ایک ہاؤزنگ پروجیکس بن چکے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت سارا فلاحی کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یوت کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم جو اپنے امپلائیز رکھتے ہیں وہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو بلکل چٹے انپڑ لوگ ہیں اور زیرو سن کو اٹھاتے ہیں ساتھ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں امپاور کر رہے ہیں اپنے ٹیمز میں لوگوں کو سو ارشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اراؤنڈ دس سال میں اٹلیسٹ اٹلیسٹ فورٹو فائف ہینڈڈ بلین ورد کے پروجیکس ہم ڈیولپ کر چکے ہوں گے ماشاءاللہ سر تعلق کہاں سے ہے بیس کے لیے باغی جڑیری سوابی روڑ مزلہ مردان سوابی روڑ بیلکل سوابی مردان ہو یا زہر ہے وز دم دوار ماشاءاللہ تو وہاں کے لوگوں کے لیے ابھی کچھ ہے آپ کے پلان وہاں پر بھی کچھ سائیٹیز وغیرہ اس طرف ابھی نہیں گئے اس طرف یہاں سے ہم انشاءاللہ ہے ایک ڈیٹھ سال کے عرصے میں ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا بھائی علاقہ ہے مردان سوابی اسوں بھی کو اچھا کام کریں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کیونکہ وہاں پر بھی تو یقین ہے آپ جیسے اللہ تعالی نے آپ کو اتنا نوازہ ہے تو وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہوں گے اور حق ہے ان کا بلکل سر ان کے انشاءاللہ بہت جلد لو کاسٹ ہاؤزنگ پروجیکٹس یا انشاءاللہ پارٹمنٹس کا ان کے وہاں پروگرام بنا رہے ہیں سلنے جی میں ہی دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابیاں دے اور آپ اسی طرح دنیا میں ہر جگہ جائیں اور یقین ہے نام تو پاکستان کا ہی آئے گا سر کہ پھر بھی دل ہے پاکستانی ایسے ہی ہے سر تو کہاں کہاں گئے سر ملک سے باہر دوزر اٹھارہ سے گھمنا شروع گیا دوزر انیس تک پانچ ملک گئے پھر تو کوویڈ آ گیا ترکی دوبائی سعودی عرب بہرین اور مروکو سپین ان ملکوں میں جائے زیادہ در ہمارا دوبائی سعودی عرب بزنس ہے تو وہ یہاں ہر تین چار مہینے بعد آنا جانا لگا رہتا ہے تو ملک ملک سے باہر بھی کہیں پر انویسمنٹ ہے کوئی ریل اسٹیٹ ڈیویلیپمنٹ وہاں پر بھی کی ہے وہاں پر صرف سرویسز دے رہے ہیں اچھا یہاں کی سرویسز وہاں پر دے رہے ہیں مطلب سرویسز کیا مطلب وہاں پر بوکنگ آفیسز ہیں جی جی وہاں پر وہاں سے بیٹھ کر مطلب یہاں پر بوکنگ کر سکتے ہیں جس طرح موبائل بوکنگ آفیسز ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے وہاں پر آفیسز اوپن کرتے ہیں وہاں سے انویسمنٹس کٹھی کر کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں پھر ہر تین چار مہینے بعد جا کے ان کو ریپورٹس دیتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے تو سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے یود کو کہ کیا ان کو اس طرف آنا چاہیے دیکھیں سر یود کیلئے پیغام ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کامیاب تب ہوں گے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے آپ کا جو دل کرتے ہیں آپ ریڈی لگینا چاہتے ہیں آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر گزریں آپ آگے نکلیں گے اس چیز سے نہ ڈریں کہ لوگ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ کمفرٹ زون سے نکلیں اور والدین سے بھی یہ ریپویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹف ٹائم دیں ان کو اس سنگین حالات کیلئے ریڈی کریں جتنا آپ ان کو کمفرٹ زون میں رکھیں گے وہ سنگین حالات میں پاس نہیں ہوں گے سو سر یہی پیغام ہے ہمارے لوگوں بلکل صحیح بات کیا آپ نے سر کہ کھلاو سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نظر ایسی ہے سر میں آپ کی اس بات سے بلکل تائید کرتا ہوں ہمارے والدین اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو لاد پیار سے نہیں نہیں دھوپ میں نہ نکلنے دیں یہ نہ کرے وہ نہ کرے وہ ان کی محبت تھی کہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کے بہت زیادہ نقصان آگا ایسی ہے دھڑا دھکے کھانے دیں خود ہی وہ سیکھ جائے گا مرسی کلیں یہ ناظرین یہاں پر وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا محمد اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی کہیں مت جائیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے ارباز آو ملمانا ہشامدید کہتے ہیں آپ کو ارباز آو ملمانا میں اچھا اسماعیل صاحب ابھی آپ نے ہمارے ساتھ بچپن کے کچھ واقعات شیئر کیے کہ والد صاحب بڑے سخت تھے کہ وہ موٹسائیکل پر بھی نہیں جانے دیا کرتے تھے یا عموماً والدین اور پھر پتھان والدین عموماً بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اتنے وہ فرینک ہوتے نہیں تو پھر جب آہستہ آہستہ جب ماشاء اللہ بزنس کی طرف آئے شروع میں ان کا کیا روئی تھا اور ان کی سپورٹیو مطلب وہ سپورٹیو تھے آپ کے اس اس میں والد صاحب تو ریل سٹیٹ کے حق میں نہیں تھے وہ اسی حق میں تھے وہ خود بھی فوجی وہ ہیں اور ان کا یہی تھا کہ میں بھی جاؤں میں گیا دو دفعہ فیل ہو گیا 134 لانکور 34 گریجوئیٹ سے نارٹ ریکمینڈ ہوا والد صاحب ہمارے بڑے سخت مزاج کے ہیں اور انہوں نے اتنا ٹاف ٹائم ہمیں دیا کہ اب ہمیں ٹاف ٹائم سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی سو علانکہ بڑا ایک کمفرٹ زون تھا اور اچھے عوضے پر افسر ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی وہ افسری کے مزے نہیں لینے دیئے وہ بہت ڈنڈا دیا صحیح چیز میں کہتے ہیں نا سو وہ سختیاں کام کو دے رہے ہیں اب کو موٹرسیکل دیا جب میں نے کام شروع ہے یہ موٹرسیکل دے رہا ہوں یہ بھی واپس لوں گا یہ بھی تمہارا نہیں اپنے نام رکھا کہ یہ موٹرسیکل دے رہا ہوں یہ اس کو چلاو اور جو کرنا ہے خود کرنا ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ کی سفارش ہوتی ہے نا کبھی نہیں سفارش آتی تھی تو کٹ پڑتی تھی ہمیں کہ سفارش کیوں کیا کہ یہ پکڑے کسی نہیں پکڑے پولیس والے کئی مارتے تھے آگے کہ یہ تم نے غلط کی ہے خود جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے تو ہم نے پھر خود کیا بہت اچھی بات ہے سر اور یہ میرا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ یقیناً والدین کو تو دعائیں دیتے ہی ہیں لیکن انسنس کے جو ان کی سختیاں تھی اس وقت تو لگتا ہے کہ یار یہ بہت سختیاں ہیں اور والدین بہت سختیاں کر رہے ہیں لیکن وہ جو سختیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کی زندگی کے لیے زندگی میں نرمیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں ہمارا ایک دوست تھا تو اس کو میں نے بولا یار تم نے سویمنگ کیسے سیکھی کہتا ہے ہم سب فیملی والے جاتے تھے تو میں ڈرتا تھا تو میری والدہ کہتی تھی نہیں تم نے پانی کے قریب نہیں جانا تو اس کہتا ہے میرے والد نے کہا ادھر کرو اس کو اٹھا کے نیر میں پھینک دیا میری والدہ چکھنے لگی کہ میں ڈوب جاؤں گا انہیں کہا نہیں یہ دیکھنا خود ہی تیر کے اوپر آئے گا ایسے ہی تیر آگ بنتے ہیں اور سر وہ تیر کے کہتا ہے میں باہر آیا ہوں ایسے ہی سر جب تک آپ پھینکیں گے نہیں پانی میں او تیر آگی نہیں سیکھیں زبردہ سر بس والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یقیناً تھوڑا سختیاں جھیلنے دیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر سلامت رکھے لیکن زندگی کا کچھ پتہ نہیں سلتا جب زندگی پھر اپنے جوکھوں میں لے کر آتی ہے اور جب زندگی پھر آپ کے ساتھ کھیلتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے ایسے ہی ہے اور وہ پتہ لگنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے ایسے ہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک درخ بہت زیادہ سایہ دار ہونا اور اس کے نیچے جو پھلنے پھولنے والے پودے ہوتے ہیں جن کو سورج کی کرنے نہیں پڑتی وہ وقت سے پہلے مر جا جاتے ہیں کیونکہ ان کو سورج کی کرنے لگنے ہی نہیں دیتے تو لگنے دیں وہ دھوپ لگنے دیں وہ ان کی نشو نما کے لئے بہتر ہے بلکل ایسے ہی ہے تو محمد اسمائل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے ہیں اور اتنی قیمتی اپنے آراز سے ہمیں ہمیں آج ساتھ شیئر کی اور اتنی اچھی باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور آپ کے جو ارادے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کامیابیاں دے اور اسی طرح سے آپ چلتے رہیں چلتے رہیں اور ملک کا نام روشن کریں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کی نیکیاں لوگوں کے دعائیں بھی آپ اپنے ساتھ شامل حال کریں تو آپ کا بہت شکریہ سر آپ اس پروگرام میں آئے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے ہماری نشست ہو سکیں جیتو ناظرین اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل پر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لیکن حضر روایت جانے سے پہلے ہم اپنی پیاری سی مہر انجم سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں ایک خوبصورت سا گانہ سنائے خیانہ کلام ہے توفیانہ کلام ہے موسیقا 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 موسیقی 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 تو حقیقت ہے میں سے محسوس ہو موسیقی اس مندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پہ ہو تیری نگزے میرا گھر خاک پہ ہو تیری نگزے موسیقی 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 موسیقی